بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈو دی شو کرکٹ کیفے میں ہوں موتس انشاء اور تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کرکٹ کیفے میں آج بات کریں گے کھیلوں کی دنیا سے اور جانیں گے کہ کرکٹ کے فین کیا بولتے ہیں کچھ کھٹے کچھ میٹے اور بہت ہی مزہدار کمنٹ آج آپ کو سنانے لگا ہوں میں تو چلیے سٹارٹ کر دیں سب سے پہلا کمنٹ آج میں پڑھنے لگا ہوں یہ کمنٹ کے اسرار تبصم صاحب نے یہ کہنا ہے جس طرح پچھلے سال کراچی نے کوئی میچ نہیں جیتا اب پشاور ظلمی کی باری ہے کیونکہ ٹی ٹوئن ٹی کا بدرناک پاکٹر اب پشاور سے اپن کرے گا کیونکہ اپننگ کے علاوہ کھیلنا اس منوس کی توہین ہے بہت ہی برا انہوں نے کمنٹ کیا ہے یہ بابر آزم کی بات کر رہے ہیں بابر آزم کے خلاف آپ کو ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بابر آزم جو ہے ہمارے نیشنل ٹیم کے کیپٹن ہے اور یہ جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے نا کیپٹن کے لیے تو یہ آپ پر سوٹ کرتا ہے یہ ان کے اوپر سوٹ نہیں کرتا تو اس طریقے کا کمنٹ بلکل بھی پاس نہیں کیا کریں آپ اگر کریٹس سیزم کرنی ہے تو لیمٹ میں رہ کر کیا کریں اس طریقے کی بات نہیں کیا کریں بلکل بابر آزم کی بات ہو رہی ہے تو اس کریٹس سیزم کے اوپر جو ہے ان کے والد محترم جو ہے ان کا ایک بیان سامنے آئے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر کی خاطر بہت دھوپ اور بھوک سہی ہے بھوپ اور زندگی پر ہم باپ پیٹنے کے اوکات بھولنے نہیں دے گا بہت ہی اچھی انہوں نے بات کہی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہماری جو اوقات ہے وہ ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے اور تم اپنی لیمٹ میں رہو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا بہت ہی اچھا انہوں نے لیمٹ میں رہ کر یہ جواب دیا ہے اگر آپ کسی کے پرفومنس پر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں نہ کہ آپ اس کو اتنے غلط الفاظوں کے اندر کہیں خان فیصل خان کا کمنٹ پڑھیں گے اب خان فیصل خان لکھتے ہیں ونڈے ٹیپ میں اب ہاری سویل کو لازمی چانس دینا پاکستان بیٹنگ کے لیے کامران اور ہاری سویل بہت ضروری ہے کیا بات لکھئے بھائی ہاری سویل اور کامران گلام کی واپسی کے بعد بہت ہی اچھا آپ نے کمنٹ پاس کیا ہے اچھا جی اگلا کمنٹ آپ پڑھتے ہیں پختون یار کے نام سے ایک بندے نے کمنٹ کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے پنجابی اسٹیش ادھکار بن کے اچھی شورت حاصل کر سکتا ہے گراؤنڈ 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 میں آگر آج ڈانس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ پنجابی اسٹیش کے ادھکار نہیں بنو آپ جو ہے گراؤنڈ میں صرف پرفارمنس دکھاؤ ڈانس نہیں دکھاؤ ہم نے آپ کا ڈانس نہیں دیکھنا بہت ہی اچھا کمنٹ تھا سر آپ کا آگے رکیب توکی بروچ کے نام سے یہ محترمہ ہے یہ لکھ رہی ہے نواز شریف اس صدیقہ گریٹ اور عظیم ترین لیڈر ہے اور آگے سے لکھئے ماشاءاللہ بہا بھئی میں تو کمس بہان اللہ کیا کمنٹ آپ نے پاس کی ہے نواز شریف اس صدیقہ گریٹ اور عظیم ترین لیڈر ہے یعنی کہ دو دو لگا آپ نے ایک ہی ایک ہی الفاظ میں کے دی ہے بہت ہی امدہ جی بہت ہی عالی آگے یہ شیفا خان ہے بھائی محترمہ یہ لکھ رہی ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے ویکسینیشن کی ضرورت ہے اور آگے لکھ رہی ہے پی سی بھی سے درخواس ہے پولیو کے دو قطرے پلائے مطلب یار بچے دھوڑی ہیں کوئی پلیئر ہیں ان کو پولیو کے قطرے کیوں پلائے یہ بھی لکھ رہی ہے کہ ویکسینیشن کی بھی ضرورت ہے پھر پولیو کے بھی قطرے پلائے بھائی ایک چیز کر سکتے ہیں یا تو ویکسینیشن یا تو پولیو کے دھو قطرے ٹھیک ہے بہت ہی اچھا کمنٹ تھا آپ کا شیفا خان اور آگے آگے یہ صاحب لکھ رہے ہیں فریدون خان لکھا ہوا ہے فریدو خان لکھا ہوا ہے ان کا نام ہے یہ یہ لکھ رہے اسٹیڈیم میں لوگوں کے لیے آسانیا پیدا کرو سارا دن کون بیٹے گا صحیح لکھ رہے ہیں بھائی یہ بات تو میرے بھی نوٹ کریے کہ وہاں پر شادی کی کرسیاں رکھی بھی ہوتی ہیں جن پر ہم دو گھنٹے صرف کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کی بیٹھتے ہیں اس پر پورا دن بیٹھ کر میج دیکھنا بہت ہی مشکل کام ہے مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے بھی لوگ نہیں آتے میج دیکھنے جبکہ پی سی بھی نے ابھی جو ہے ٹکٹ فری کر دی ہیں لوگوں کے لیے جسے آنے آ کر دیکھ لیں میج لیکن اس کے علاوہ بھی گراؤنڈ جو ہے فل نہیں ہے ہاؤس فل نہیں ہوا ابھی تک تو یہ تھے آج کے بہت ہی مزیدار کومنٹ جو آپ نے ہمارے پیچ پر کرے اور پرسنلی بھیجے اگر آپ چاہتے کہ میں آپ کے بھی کومنٹس یہاں پر مینشن کروں پڑھوں اپنے شو میں تو آپ میرے یوٹیوب چینل ٹوکنی سپورٹس پہ اور فیس بک پیچ پر جا کر آپ کومنٹس کر سکتے انشاءاللہ آپ کے کومنٹس بھی آپ کے نام کے ساتھ مینشن کیے جائیں گے تو یہ تھا آج کے بہت ہی مزیدار کومنٹس اور بہت ہی اچھے لگے کومنٹس بہت ہی امدہ کومنٹس کیے لوگوں نے تو آج کے یہ کومنٹس کا سیکمنٹ ہمارا ختم ہوا جاتا ہے تو اب میں بات کروں گا اوڈی آئی سیریز کی جو پاکستان اور نیوزیلینڈ کی سیریز اوڈی آئی سیریز اسٹارٹ ہونے جاری ہے کراچی کے اندر اس کے اندر جو پی سی بھی نے ہمارے جو چیف سیلیکٹر نے شاید افریضی انہوں نے جو ہے ٹیم کا اعلان کر دی ہے ان کے اندر کون کو نے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے فقر زمان کی واپسی ہو گئی ہے بھئی اوڈی آئی کے اندر اس کے بعد حارس رعوف کو شامل کر لیے گیا ہے ایزا بولر حارس سوہیل کی دوبارہ واپسی ہوئی ہے اس کے بعد امام الحق لیفٹ اینڈر بیسمنٹ بہت ہی امدہ کھیلتے ہیں بہت ہی اچھا کامرن گلام گلام کی بارٹ ٹائم بات واپسی ہوئی ہے ٹیم کے اندر پھر آتے ہیں محمد اسنین محمد اسنین کو بھی شامل کر گیا ہے اور محمد نواز بھی ہوں گے محمد رضوان محمد وسیم جونئر اور نسیم شاہ بھی ہوں گے بھئی نسیم شاہ کی کیا باتیں بہت ہی امدہ بولنگ کرتے ہیں اس کے بعد سلمان علی آگا ٹیس میں اچھی پرفومنس کے بعد ان کو جو ہے اوڈی آئی کے اندر بھی شامل کر لیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں شاہ نواز دہانی دہانی کی کیا باتیں دہانی کو بھی بھئی اوڈی آئی کے اندر پہلے ہی ان کا اوڈی آئی ہوگا میرے خیل سے دو اور اس کے بعد آتے ہیں شان مسود کو بھی اوڈی آئی کے اندر شامل کر لیا گیا ہے طیب طاہر طیب طاہر کو بھی چاند دیے گیا ہے اوڈی آئی کے اندر اور اسامہ میر اسامہ میر جو ہے بولنگ بولنگ کر آتے ہیں بہت ہی اچھا بہت ہی امدہ بولا رہے ہیں ان کو بھی تو یہ تھی پاکستان کی ٹیم جو اوڈی آئی سیریز کھیلے گی کراچی کے اندر تینوں اوڈی آئی میچز کھیلے جائیں گے تو کیسا لگا اگر آپ کو اچھا لگا ہوگا ہمارا آج کا شو کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے اور مجھے میرے پیش کو بھی لائک کیجئے گا فالو بھی کیجئے گا اور اب مجھے اجازت دیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ